دوستو آج جو میں نسخہ آپ کے لئے لے کر کے آئی ہوں یہ نسخہ آپ کے بالوں کو لمبا گھنہ اور سلکی سائنی بنائے گا اتنی تیجی سے بال آپ کے بڑھیں گے یعنی کہ اگر آپ کے بالوں کی گروہ رک گئی ہے تو آپ کے بالوں کی گروہ اتنی تیج ہو جائے گی کہ آپ خود ہی احران ہو جاؤ گے بال آپ کے اتنے لمبے ہوں گے کہ آپ کو کٹوانے پڑھیں گے یہ جو نسخہ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کے نئے بالوں کو اگائے گا بالوں کو گھنا بنائے گا بالوں کو سلکی سائنی بنائے گا دو موہے بالوں کی پرابلم ہے تو وہ بھی آپ کی صحیح ہو جائے گی اگر آپ کے بال بہت زیادہ ٹوٹتے ہیں یعنی کہ جھڑتے ہیں تو بالوں کا ٹوٹنا جھڑنا بلکل ختم بالوں میں چمک آئے گی سائن آئے گی تو آپ کو کیا کرنا ہے اس کو بنانا کیسے ہے دوستو آپ سبھی لوگ آئے ہیں بیوٹی ٹیپس نمبرتہ چینل پر اس چینل کو سبسکرائب جرور کرنا ویڈیو کو لائک کرنا دوستو میں سیئر جرور کر دینا تو چلے شروع کرتے ہیں ویڈیو کس طریقے سے میں نے اس نسخے کو تیار کیا ہے بہت بہتری نسخہ ہے اس کو بچے بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا کیونکہ آج کل کیا ہوتا ہے بالوں میں کوئی بھی آئلنگ نہیں کرنا چاہتا ہے یہی ایک کارڑے کی سمجھ سے پہلے آپ کے بال سا فید بھی ہونے لگتے ہیں اور آپ کے بال جھڑنے ٹوٹنے لگتے ہیں تو چلے نسخہ تیار کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو لینا ہے لیسون کی کلیاں یعنی کی گارلک یہ جو لیسون ہوتا ہے یہ اگر آپ کے گنجے پن کی پرابلم ہے آپ کو یا کسی کو بھی گنجے پن کی پرابلم ہے تو اس میں بھی اس نسخے کا استعمال کریے یہ جو لیسون ہے آپ کے بالوں کی گروہ تیج کرے گا کیونکہ اس میں بھرپور ماترہ میں ویٹرامیس منزز ہوتے ہیں انٹی آکسیڈنٹ گوڑ ہوتے ہیں جو کی نئے بالوں کو اگانے میں کام کرتا ہے اور گنجے پن کی پرابلم کو بھی یہ لیسون کی کلی ختم کرتا ہے یہ بہت بیشت ہے یہ ہمارے سواستے کے لیے ہمارے بالوں کے لیے بہت بیشت ہے تو میں آپ کو تھوڑا سا نسخہ بنا کر کے دکھا رہے ہوں آپ اسی طریقے سے کم زیادہ بنا کر کے رکھ سکتے ہو بلکل بھی خراب نہیں ہوتا ہے تو ہمیں کرنا کیا ہے لیسون کے ہمیں چھوٹے اور ٹکڑے کر لینے ہیں یعنی کہ اس طریقے سے پیسس کر لینے ہیں لیسون کے اور اب اس کے بعد میں ہمیں لینی ہے ایک سی سی ٹھیک ہے آپ کیا کریں ایک کوئی سا ملٹ کوئی ڈب بھی یا سی سی کچھ لے لیجئے اور لینے کے بعد میں جیسے کہ میں نے یہاں پہ تین لیسون کی کلی لی ہیں آپ چاہے تو آٹھ سے دس لے سکتے ہیں بیس کلی لیسون کی لے سکتے ہیں تو میں تھوڑی سی سی میں بنا رہی تو اسی حساسوں میں لیسون کو لے رہی ہوں یہ بہت اچھا نسکا ہے کر کے دیکھئے گا آپ کے بالوں کی ری گروت بہت تیج ہو جائے گی آج کل کسی کے بھی بالے یعنی کہ بہت سے لوگ پریسان ہیں اپنے بالوں کو لمبا کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو آپ گھرے لچی جو کا استعمال کیا کریے اس کا ہنڈر پرسنٹ ریجئٹ ملتا ہے ایک بار کیمکل والی چیزیں آپ استعمال کرتے ہو تو اس کا ریجئٹ کوئی بھی نہیں ملتا ہے میں آپ کو بتا دوں اس کا ریجئٹ اس تھائی روپ سے ملے گا اور ہنڈر پرسنٹ آپ کے بال لمبے اور گھنے ہوں گے مجبوت ہوں گے بالوں کا جھڑنا ٹوٹنا بند ہو جائے گا بالوں کی دو موہ کی پروبلم میں جیسے سمجھ سے آئے تو وہ بھی آپ کی ختم ہو جائے گی اگر آپ کے بال روکھے سکے بے جان جھاڑو جیسے ہو چکے ہیں تو آپ کے بالوں میں جانا جائے گی آپ کے بالے سمود ہو جائیں گے چمکدار ہو جائیں گے تو آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پہ لیسون کی جتنی بھی کلیاں تھیں میں نے ساری کلیوں کو میں نے بھر دیا ہے ایک سی سی میں اور اب ہمیں کیا کرنا ہے لینا ہے سرسو کا تیل یعنی کی ماشٹرڈ آئل سرسو کا تیل ہم سبھی لوگ جانتے ہیں جو ہمارے بجرگ ہوا کرتے تھے تو اس کو کھانے میں بھی استعمال کرتے تھے اور لگانے میں بھی استعمال کرتے تھے تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جو بجرگ لوگ ہوتے ہیں یعنی کہ ایک دیکھئے ایک ایج کے بعد میں سبھی کے بال سبھید بھی ہوتے ہیں اور جھڑتے بھی ہیں لیکن آج کل تو دیکھئے ملکہ نئی عمر کے بچے ہیں ان کے بال بہت جیدہ جھڑ رہی ہیں بلکل جھاڑو سے ہو گئی ہیں پورا گنجاپن کی پرابلم ہو رہی ہے کیوں کیونکہ ہم لوگ کیمکل والی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں آپ اس کو لگائیے نا ہیئر آلیں تو سبھی لوگ بھولی گئی ہیں جبکہ بالوں کے لیے بہت بیشت ہے اور بہت جروری ہے ایمپورٹنٹ ہے تو آپ کو کیا کہنا ہے ماشٹرڈ آئل اس سیسی میں بھر دیجئے سرسوں کا تیل آپ چاہیں تو اس میں تھوڑا سا ناریل کا تیل ملا سکتے ہو آپ چاہیں تو اس میں تھوڑا سا ایرینڈی کا تیل ملا سکتے ہو تو اور بھی یہ پاورفل کام کرے گا ہے نا تو یہاں پہ میں نے صرف ماشٹرڈ آئل ڈال رہا ہے اگر آپ کے پاس میں ہے تو اس میں تھوڑا سا ایک چاہنے جاندی تیل ملا دیجئے ہے تو آپ ایرینڈی کا تیل بھی ملا دیجئے ملا دیجئے تو آپ دیکھ رہا کتنا فائدے مند آپ کے لیے یہ بن کر کے تیار ہوگا یہ بہت اچھا نسکہ ہے کر کے دیکھے گا اب آپ کو کیا کرنا ہے میں نے اس میں تیل ڈال دیا ہے تیل ڈالنے کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے اسے رکھ دے رہا ہے دھوپ میں تھوڑا سا اس کو آپ دھوپ میں رکھ دیں یعنی کی صوبصے لے کے سام تک تو یہ اچھے سے اور آپ کا تیل تیار ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر آپ کے گھر میں دھوپ نہیں آتی ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں اس کو ایک کٹوری میں ڈالیے اور ایک گرم پانی لیجئے اس میں تھوڑی دیگلے کٹوری کو رکھ دیجئے اور دیکھنا آپ کا تیل تیار ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اب آپ کو کیا کرنا ہے اگر آپ کے آن دھوپ ہے تو صوبصے سامتو کے رکھ دیجئے دھوپ میں اور پھر آپ اس کا استعمال کریے اپنے بالوں میں اب آپ کو کرنا کیا ہے اپنے بالوں میں اس میں سے تھوڑا سا تیل نکالیے اور ایک کٹوری میں نکالیے ایسا نہیں اسی منگلی بور کے اور آپ لگا رہے ایسے نہیں آپ کوئی کٹوری میں تھوڑا سا تیل نکالیے دو سے تین چمز اپنے بالوں کے کوڑنگ اور نکال کر کے آپ اپنے بالوں میں بالوں کی جڑوں میں جیسے میں نے یہاں پہ پچھل لگا دیا ہے اسی طریقے سے آپ اپنے بالوں کو ڈیوائٹ کرتے ہوئے بالوں کی جڑوں میں اس تیل کو اچھے سے لگائیے لگانے کے بعد مساج کر دیجئے پانچ منٹ کے لیے اور اس کے بعد میں آپ رات پر کے لیے اسے اپنے بالوں میں چھوڑ دیجئے آپ چاہیں تو اگر آپ رات پر نہیں رکھ سکتی ہے اپنے بالوں میں تیل تو دو سے تین گھنٹے جرور رکھئے گا لیکن اگر آپ رات پر رکھو گے اپنے بالوں میں تیل تو اس کا جو ریجیٹ ہے سپر ملنے والا ہے سپر دوستو بہت اچھا اس کا ہے کر کے دیکھے گا کیونکہ اس میں لیسن اور مسٹرڈ اول کا استعمال کیا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے دوسرے دن جیسے کہ اگر آپ رات پر رکھ رہے ہیں تو دوسرے دن صبح آپ کسی بھی مائٹ زیمپو سے اپنے بالوں کو ساپ کر لیجئے ہفتے میں دو سے تین بار استعمال کریے اس تیل کو کچھ دن کے پریوک سے آپ دیکھنا آپ کو ریجیٹ ہنڈر پرشنٹ ملے گا آپ کے بالوں کی ری گروت ہو جائے گی آپ کے بال تیجی سے بڑھنے لگیں گے اور بالوں کو جھڑنا ٹوٹنا بند ہو جائے گا گنجے پن کی پرابلم ختم ہو جائے گی تو اس طریقے سے آپ اس نوسکے کا استعمال کریے مجھے کمنٹ کر کے جب آپ کو بتانا ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں ہاں ایک چیز میں اور بتانا چاہوں گی جب آپ اس تیل کو لگائیں تو حلق ایسا گنگونا کر لینا اس کے بعد ہی آپ اس کو استعمال کریے گا چلیے ملتی ہوں نائنوز کے ایک ساتھ تب تک کے لیے نمشکار